بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ جی بچو آج ہم 1.2 ایکسرسائز کریں گے فیڈرل بورڈ کی جو 11th کلاس ہے اس کا میت ہم کر رہے ہیں اور 1.2 ایکسرسائز ہے اور ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے کمپلیکس نمبرز کو تو کمپلیکس نمبر کی ایک ایکسرسائز ہو گئی ہے 1.1 ہم 1.2 کرنے لگے ہیں کمپلیکس نمبر میں نے بتایا تھا آپ کو یہ شکل ہوتی ہے اس کی اے پلس بی ایوٹا یا ایکس اور وائی کی شکل میں بھی لکھ لیتے ہیں ایک اس کا ریل پارٹ ہوتا ہے اور ایک اس کا ایمیجنری پارٹ ہے جہاں پہ ایوٹا آتا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی کمپلیکس نمبر کے مختلف کیسز ہیں اور یہ دیکھیں اگین میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ آپ کے یہ جو پیپر ہیں یہ تھیوریٹیکل زیادہ آتے ہیں تھیوری پہ آپ نے فوکس کرنا ہے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جتنا آپ کی سمجھ ہوگی اتنا بہتر آپ آنسر وہاں دے پائیں گے کیونکہ آپ کے جو سوال ہیں آنسین بھی آ سکتے ہیں اب یہ آپ کی جو ہے نیشنل بک فانڈیشن والا جو سلیبس ہے وہ ہم کر رہے ہیں زیادہ تر تو اس میں سے آتا ہے لیکن جو باقی بکس ہیں ان میں سے بھی آ سکتا ہے تو کہیں سے بھی سوال اٹھا کے وہ آپ کو پیپر میں دے دے گا تو آپ کو تو ظاہر ہے وہ آنا چاہیے تو آنا چاہیے کیسے ہوگا جب آپ کو اس کے کنسپٹ کا سمجھ ہوگی کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے تو چلیں ہر شروع کرتے ہیں پہلا question ہے ہمارے پاس show that for any complex number کسی بھی complex number کے لیے یہ side برابر ہوتی ہے یہ side کے اب یہ کیا ہے جی real real part of this one یہ اندر جو بھی ہے اس کا جو real part ہے اور ادھر جو بھی ہے اس کا جو imaginary part ہے اس کا minus یہ ایک دوسرے کے برابر آئیں گے اب یہاں پہ z اس نے show کر آیا ویکہ z اور z ظاہر ہے ہم کسی بھی complex number کو show کراتے ہیں تو اب z لکھ لیں a plus iota b اب x اور y کو لے کے بھی چلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو a b سے بھی ok ہے تو اب آگے چلتے ہیں دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے چونکہ چھوٹا سا کام ہے تو ان کو اکٹھا ہی شروع کر لیں یعنی real لکھیں iota لکھیں اور ساتھ z کی جو value ہے a plus b iota وہ آپ لکھ دیں اور اسی طرح اس سائیڈ پہ آئیں تو minus imaginary اور z کی جو ظاہر ہے جو اس کا number ہے a plus b iota وہ آپ نے آپ کو لکھ دینا ہے اب ادھر تو کچھ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ جو باہر iota ہے وہ اندر ان دونوں سے multiply ہونے اس میں iota a کے ساتھ آ جائے گا iota اس کے پاس آئے گا تو دو iota ہو جائیں گے iota square ہو جائے گا ٹھیک ہے اور next آپ کو پتا ہے کہ iota square کی value جو ہے وہ minus one ہوتی ہے تو one کو لکھتے نہیں ہیں minus basically کیا کرے گا plus کو minus کر دے گا اب یہ shape بن گئی اور ادھر دیکھیں ہم نے شروع میں imaginary part اس کا لکھ لیا ہے کیونکہ اس پہ کچھ کام نہیں تھا کرنا تو imaginary part کیا ہے b کیونکہ iota کے ساتھ جو چیز ہے وہ imaginary part ہے تو اس b کو آپ نے یہاں لکھ لینا ہے باہر اس کا minus ہے یہ ساتھ آتا جائے گا اور جب آپ نے اس کو حل کر لیا ہے تو یہ ہے اب اس چیز کا اس نے کہا ہے real part لکھیں تو real part ظاہر ہے iota کے علاوہ والا یعنی کہ یہ minus b اب دیکھیں minus b is equal to minus b دونوں سائیڈیں برابر آ جاتی ہیں تو یہ بڑے آرام سے یہ والا سوال ہو جاتا ہے second part جو ہے وہ بھی easy ہے imaginary part of iota z is equal to real part of z تو ویسے ہی کریں گے iota لکھیں z کی value لکھیں plus b iota یہاں پہ بھی z لکھ لیں اب یہاں پہ بھی کچھ نہیں کرنا real part of this one تو ظاہر ہے جو a ہے وہ اس کا real part ہو گیا iota کے بغیر والا ادھر آئیں تو یہاں سے پھر iota سے آپ نے multiplication کرانی ہے وہی پچھلا step ہے iota square کی value minus one لگ جائے گی اور اس کا imaginary part کیا ہے iota کے ساتھ والا یعنی کہ a تو a is equal to a اگلے step میں ہم نے یہ لکھا ہوگا تو یہ دیکھیں easily یہ ہو جاتا ہے تو یہ a is equal to a ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا جو پہلا question ہے یہ ہو جاتا ہے اب یہ جو question number two ہے یہ theoretical سوال ہے بعض teachers نے اس کو numbers لے کے کیا ہے یہ numbers لے کے کرنے والا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہاں لکھا ہو ہے use algebraic properties algebra کی جو properties ہے وہ لگائیں properties یہ وہ والی ہیں جس میں commutative law associative law اس طرح کی چیزیں لگتی ہیں لیکن آپ complex numbers ظاہر ہے اب یہاں complex number ہے تو complex number کی کریں گے to prove that اب یہ تین چیزیں ہمیں prove کرنی ہے دیکھنے میں مشکل ہے لیکن کام کچھ بھی نہیں ہے z1 z2 دونوں bracket میں ہیں اور ان کے ساتھ bracket میں ہے z3 z4 یعنی کہ چار ہمارے پاس complex number ہوں گے ادھر وہ اس کے برابر کس کے برابر اس نے ہونا ہے z1 z3 یعنی کہ z1 کے ساتھ یہ z3 آ سکتا ہے اور z2 جو ہے وہ یہاں جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ properties کے حساب سے تین چار پانچ steps بنا آ کے نا یہ بن جاتا ہے اور اس سے پھر ہم نے یہ prove کرنا ہے کہ z3 ادھر ہو one or two اندھر ہو four آگے ہو تو یہ تینوں آپس میں cases برابر آتے ہیں تو ان کو حل کرتے ہیں بڑا easy کام ہے تو لوگی start کرتے ہیں پہلے والے کو لے کے شروع کر دیتے ہیں z1 z2 z3 z4 اب یہاں associative اور commutative اگر associative اور commutative یاد نہیں ہے یہ میں نے پیچھے ہی لکھا تھا میں یہاں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ top کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جگہ تھا تھوڑی تھی یہ دیکھیں ذرا commutative جو لا ہے نا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں z1 z2 is equal to z2 z1 یعنی commutative میں یہ ہوتا ہے کہتا ہے بھئی دو چیزیں ہونا تو ان کے order matter نہیں کرتا order آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اگر z1 پہلے ہے تو next time z2 کو پہلے کر سکتے ہیں تو ہم جب یہاں rule apply کریں گے تو چیزوں کو آگے پیچھے کریں گے تو ساز لکھیں کہ بھائی ہم نے commutative لا use کیا ہے اور اسی طرح یہ associative ہے associative میں تین ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین complex number ہوتے ہیں اور اس میں سے bracket کا فرق ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں یہاں z2 z3 پہلے multiply ہو رہے ہیں اس طرف جو ہے وہ z1 z2 multiply ہو رہے ہیں تو اس میں بھی ہم ان کی جو bracketیں ہیں وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں کہ کبھی ہم z1 z2 کو bracket میں لے لیتے ہیں کبھی جو ہے وہ z2 اور z3 کو bracket میں لے لیتے ہیں جیسے یہ لی ہے تو یہ دو last ہم نے use کرتے ہو چلنا ہے جی تو پہلے case کو ہم لکھیں گے z1 z2 z3 z4 اب اس کو حل کرنے ہم کوشش یہ کریں گے کہ پہلے یہ جو تین ہیں نا ان کو اکٹھا کریں پہلے z3 کو بھی ان دونوں کے combination کے ساتھ لگائیں یہ تو دونوں bracket میں ہی ہے نا تو z3 کو اس کے ساتھ لکھیں ذرا z4 کو ہلکا سا hint دے کے نا پیچھے کر دیں ٹھیک ہے پیچھے کر دیتے ہیں کہ ہمیں نظر آئے کہ اب یہ ان تین چیزوں کا combination لینے لگے ہیں تو یہ associative lie بنتا ہے نا شکل میں کہ بھئی دو دیکھیں ہم نے اکٹھے کی ہمیں تیسرا لیدہ یہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا تین چیزیں ٹھیک ہے اب ان تین چیزوں میں دیکھیں associative lie یہی کہتا ہے کہ bracket آپ آگے بیچھے کر سکتے ہیں یعنی یہ والی جو bracket ہے اس bracket کو آپ ان دونوں کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب z1 لیدہ رہنے دیں z2 اور z3 کو bracket میں کر لیں یہ دیکھیں درمیان میں چھوٹی bracket لگائی ہوئی ہے ہم نے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں یہ والی bracket اس bracket میں convert ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ سے لکھیں associative property آپ نے لگائی ہے اب اب یہاں پہ کیا کریں گے یہ جو z2 z3 یہ دو چیزیں ہیں نا bracket کے اندر ان کو آپ interchange کر سکتے ہیں z3 پہلے لے لیں z2 آگے لے لیں اور یہی چیز commutative lie کہتا ہے نا کہ آپ ان کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں جس کو مرضی پہلے کر لیں تو commutative lie اس کے ساتھ آپ لکھیں کہ آپ نے commutative lie کو apply کی ہے ٹھیک ہے اب یہ کر لیا نا اب دوبارہ سے associative لگا لیں کیونکہ دوبارہ سے associative لگانے سے یہ ہوگا کہ اب bracket دیکھیں ان دونوں کے اندر ہے تو اب دوبارہ سے bracket ان دونوں کو دے دیں z1 z3 کو دے دیں bracket دیکھیں اور z2 کو لیدہ کر دیں کیونکہ associative دیکھنا ان تینوں کا یہ تین بنا دیئے ٹھیک ہے z4 بچارہ ایسے ہی آتا جائے گا ساتھ ساتھ پھر دوبارہ ہم ساتھ لکھ دیں گے کہ ہم نے associative lie apply کیا ہے ٹھیک ہے اور اب commutative کر دیں کہ z2 z1 اور z3 تو ظاہر ہے پہلی bracket کے اندر یہ ہے نا تو اب ان دونوں کو bracket میں کر لیں ٹھیک ہے z2 z4 کو آپ لیدہ کر دیں یہ ہم نے commutative لا تو یہ آپ دے دیکھیں یہ second part بن گیا نا اس کا second part کو اگر آپ گھر سے دیکھیں یہی چیز تھی تو یہ آپ نے کچھ چار پانچ steps بنانے ہیں ترتیب کے حساب سے اور وہ آپ کا proof ہو جائے گا اب اس کا تیسرا part بھی proof کرنا تھا ٹھیک ہے تو دوبارہ اسی کو ہم لیتے ہیں پہلے والے کو z1 z2 z3 z4 اب ہم اگلے تین کو لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم نے پہلے تین کو لیا تھا اب اگلے تین کو z2 کو ان کے ساتھ involve کرتے ہیں تو associative لا بنا لیتے ہیں z2 z3 z4 کے ساتھ ہم نے لکھ لیا z1 کو اکیلہ کر دیں پہلے والے میں ہم نے z4 کو اکیلہ چھوڑا تھا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ لکھیں کہ ہم یہ associative لا کرنے لگے ہیں اب associative لا یہی ہے کہ آپ bracketیں ان کی اندر والی جو ہیں یہ change کر سکتے ہیں تو z3 z4 کے ساتھ تھی اب ہو جانی چاہیے z2 اور 3 کے ساتھ دیکھیں 2 اور 3 کے ساتھ z4 کو ہم نے الیدہ کر دیا اب یہاں پھر آپ نے commutative لگانا ہے کہ z2 اور z3 جو ہیں ان کی ترتیب آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں z3 پہلے لے لیں z2 آگے لے لیں یہ دیکھیں z3 پہلے یہ z2 آگے ٹھیک ہے z4 ویسے ہی z1 ویسے ہی اور اس کے ساتھ لکھیں کہ آپ نے commutative property لگائی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو تینوں ہیں اس کے اوپر دوبارہ سے associative کریں associative میں یہی ہے کہ اب یہ جو bracket ہے وہ shift ہو جائے گی ان دونوں کے ساتھ z2 اور z4 کے پاس چلی جائے گی z3 اکیلا ہو جائے گا یہ ہم کیوں کر رہے ہیں بسیکلی z3 کو نا یہاں سے چلا کے ہم لینڈ پہ لے کے جانا ہے باہر ٹھیک ہے تو z3 اب دیکھیں ہم یہاں تک لے آئے ہیں اب کیا ہے دوبارہ commutative law ہم apply کر سکتے ہیں اور commutative law اب ہم ان دونوں پہ apply کریں گے کیونکہ z3 باہر لائے لے کے جانا ہے تو z1 ادھر ہو جائے گا z3 ادھر ہو جائے گا تو ہم سے ہم نے commutative law apply کر دیا ٹھیک ہے اب ان کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ کیا ہے اس کو نام associative law تین والا وہ دوبارہ سے apply کر دیں کیونکہ ہم نے ultimate وہ شکل exact بنانی ہے اور یہ بنے گی آپ دیکھیں bracket ادھر ہے نا اب bracket ان دونوں پہ لے جائیں z1 z2 پہ اور z4 اکیلا ہو گیا اور اگر آپ دیکھیں تیسرا پارٹ جو ہے وہ یہی تھا یہ دیکھیں تیسرا پارٹ z3 علیدہ z4 علیدہ اور بیج میں z1 z2 وہ یہ دیکھیں z3 علیدہ ہو گیا یہ والا یہ والا سیم ہی ہے z1 z2 علیدہ ہو گیا اور z4 علیدہ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ایسے کر کے اب اس میں بھی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ایک سٹیپ ہیں پہلے میں بھی پانچ سٹیپ میں اس میں بھی چھے سٹیپ میں اور اپنے بس دھیان سے associative اور commutative property لگاتے جانے اور یہ proof ہو جائے گا اور end پہ لکھ دیں کے دیکھیں جی تینوں جو ہیں اپس میں equal ہیں question number 3 پہ آ جائیں اب یہ تھوڑے relatively easy ہیں ان کو سمجھنا آسان ہے کہتا ہے اب یہ بھی ویسے ہے proof یہ ہے کہتا ہے proof کریں for any number z جو کہ belong کرتا ہے complex number سے ٹھیک ہے complex c جو ہوتا ہے نا وہ complex number کا set ہے ٹھیک ہے اس سے belong کرتا ہے complex number جتنے بھی ہیں سارے iota والی چیزیں ٹھیک ہے a plus b iota یا x plus y iota تو z جو ہے complex number ہے اور کسی بھی z complex number کے لیے یہ ہمیں proof کرنا ہے کہ z is real z real ہوتا ہے یعنی کہ اس کا imaginary part ہتم ہو جاتا ہے if and only if جب دو دبا f لکھا ہوتا ہے تو اس کا ہم ایسے پڑھتا ہے if and only if z is equal to z bar کہ z کا conjugate یہ bar جو تھا ہے conjugate ہوتا ہے جہاں پہ iota والی term کا sign change کر دیتے ہیں تو وہ دونوں آپس میں برابر ہو اب یہ جب ہوتا ہے نا if and only if تو یہ دو طرح سے proof کرنا ہوتا ہے کہ اگر z real ہو تو یہ برابر ہوگا اور اگر یہ برابر ہوگا تو پھر z real ہوگا ایسے اس کا الٹ بھی ہمیں proof کرنا ہوتا ہے تو اس کا پھر ظاہر ہے سوال کے دو part بن جاتے ہیں two parts دیکھیں میں نے لکھ لیا ہے تو part one میں کیا کرنا ہے if z is real اگر z real ہے then یہ چیز برابر ہوگی تو جو if ہوتا ہے اس سے لے کے ہم چلتے ہیں اور then کو proof کرنا ہوتا ہے تو if z is real تو z پھر real اگر کیسے ہوگا a plus zero b aota یا x plus zero y aota ٹھیک اگر آپ x اور y کو لے کے چلتے ہیں ایک ہی بات ہے تو aota والا part zero ہونا چاہیے ساتھ دیکھیں میں نے zero لکھ دیا تو aota والا part اگر zero ہو گیا تو یہ تو ہتم ہو گیا تو z جو ہے وہ a ہے real number z real number یہی اس نے کہا تھا نا اب اس real number کا جب آپ conjugate لیتے ہیں تو اس نے بھی وہی رہنا ہے کیونکہ conjugate کی property کیا ہے کہ conjugate میں آپ aota کو change کرتے ہیں تو aota تو ہے ہی نہیں ہے تو اس کی علامت کہاں سے change ہونی ہے تو z بھی وہی z بار بھی وہی اور جب وہ ہیں تو پھر دونوں برابر ہی ہوئے نا تو ہم نے دیکھیں proof کر لیا کہ اگر وہ real ہے تو اس کے conjugate میں فرق نہیں پڑتا تو وہ دونوں برابر ہیں اب اس کے الٹ چلنا ہے reverse چلنا ہے یعنی اب یہ ہوگا کہ اگر وہ z اور z بار برابر ہے ٹھیک ہے اب یہاں real کوئی بات نہیں ہے پورا z proper پورا number ہوگا a plus aota b یا x plus aota y تو اگر ان کے conjugate برابر ہیں تو پھر z real ہونا چاہیے تو اب دیکھیں ہم یہ complex number لے لیتے ہیں z is equal to a plus b یا x plus y اٹھا تو اس کا conjugate لیں a minus b یا اٹھا ٹھیک ہے اور اس نے کہا ہے کہ دونوں برابر ہیں تو آپ دونوں کو برابر رکھیں کیونکہ وہیں سے start لے کے پھر بتانا ہے کہ real ہوگا تو ان کی values لگا لیں z کی value a plus b یا اٹھا z bar a minus b یا اٹھا اب جب یہ دونوں برابر ہیں تو a اور a دیکھیں کٹ جاتے ہیں کیونکہ a اٹھ کے ادھر جائے گا تو minus a ہی ہونا نا تو a اور a کٹ جائے گا ہتم ہو جائے گا پیچھے ہمارے پاس رہ جائے گا aota b اور اس side پہ minus aota b اوکے چلیں یہاں پہنچ گے اب یہ minus b aota اس کو اس در لے آئیں گے تو plus b aota ہو جائے گا تو aota b اور aota b two aota b ہے نا add ہو جائیں گے اور پھر اصل variable اس میں کیا ہے b ٹھیک ہے باقی تو یہ constant number ہے two aota ہے تو constant numbers جب ادھر zero کے ساتھ جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں تو b is equal to zero اب یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اگر آپ کا complex number تھا یہ والا تو پھر b کو zero ہونا چاہیے تو b کو ہم اگر zero لگا دیتے ہیں تو پیچھے کیا رہے گا a اور a کیا ہے real ہے تو دیکھیں approve ہم نے کر دیا کہ بھئی a real ہی ہے تو یہ اس طرح سے اس part کے دو parts بن کے ہم اس کو کرتے ہیں جب بھی اس نے i double f لکھاؤ if and only if اوکے جی second part پہ آجیں یہ easy ہے کہتا جی z minus z bar over z plus z bar برابر ہوتا ہے a اور time to imaginary part of z over real part of z تو وہ ہو جائے گا یہ چھوٹا part ہے یہ بڑا part ہے تو بڑے part کو لے کے حل کرنا شروع کرتے ہوتے ہیں تو اس سے ہم یہ بنا لیتے ہیں تو left hand side کو حل کرتے کرتے ہم نے right hand side develop کر لینا ہے اور اگرین چونکہ z ہے تو وہی a plus b iota یا x plus y iota ٹھیک ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے z bar z equal to a minus b iota ہو جائے گا اب یہ دونوں جو ہیں values آپ یہاں پہ put کر آئیں اور اس کو پھر آپ solve کروانا شروع کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے values لگائی ہیں اب اس کو ہم حل کرتے ہیں سار 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 سو دیکھیں z کی value z bar کی value دیکھیں جب بھی ہمارا minus ہو تو ہمیں bracket لگانی ہوتی ہے کیونکہ minus کے وجہ سے آگے sign change ہونے ہوتے ہیں z اور z bar کی value نیچے بھی لگا لی نیچے plus تھا دیکھیں دونوں کے بیچ میں تو ہم نے bracket نہیں لگائی کیونکہ plus کا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا تو minus کی وجہ سے ان کے sign change ہو جائیں گے minus a اور plus iota b اور نیچے دیکھیں یہ directly iota b اور iota b کٹ رہے ہیں کیونکہ یہ negative ہے یہ positive ہے اور a اور a ملکہ two a ہو جائے گا اوپر ظاہر ہے یہ sign change ہو کہ یہ آگیا اوپر سے a اور a نکٹنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اوپر minus تھا تو وہ کوئی اور چیز کٹے گی نیچے plus تھا تو کوئی اور چیز کٹے گی تو بہرحال iota b اور iota b two iota b نیچے two a ہے two اور two کٹ جائیں گے آپس میں تو iota b over a یہ آگیا اور آپ دیکھیں کہ b جو ہے وہ کیا ہوتا ہے b جو ہے iota والا part ہوتا ہے نا یعنی کہ imaginary part of z اور a جو ہے وہ real part ہوتا ہے real part of z تو یہ یہی چیز right hand side پہ لکھی ہوئی تھی تو دیکھیں improve ہو گیا کہ left hand side کو حل کرتے کرتے ہم نے یہ side بنا لی یہ دیکھیں گے یہ بھی easy کام تھا تھرڑ والا دیکھیں کہتا ہے جی z is either real or pure imaginary if and only if اب جب بھی if and only if آگیا ہے تو دو part تو بن نہیں بننا ہے ٹھیک ہے نا کہ ادھر سے یہ proof کرنا ہے اور ادھر سے وہ proof کرنا ہے لیکن اب یہ جو پہلی condition ہے اس میں بھی دو چیزیں ہیں وہ کہتا ہے کہ z یہاں تو real ہوگا یا پھر pure imaginary ہوگا pure imaginary کی جس میں real part ہوتا ہی نہیں ہے real part zero ہوگا یعنی کہ imaginary ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ تھوڑا سا lengthy ہو جائے گا تو پہلا part تو ہم یہی کریں گے کہ اگر z real ہے دو دفعہ اس کو کریں گے ایک دفعہ real لے کے z کو start کریں گے اور ایک دفعہ imaginary لے کے start کریں گے تو اگر z real ہے تو پھر z real ہے تو اس کا imaginary part ہتم ہو گیا نا تو z جو ہے وہ ہالی x اب یہاں میں نے a b کے بجائے x y لے لی ہے کیونکہ آپ کی book میں بھی x y ہے تو ایک ہی بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے تو یہ تو حتم ہو گیا تو z ہمارا x ہے z bar بھی definitely x ہے یہی part ہم نے پیچھے کیا تھا ٹھیک ہے تو دونوں برابر آگئے اب prove ہم نے کیا کرنا ہے کہ z bar کا square is equal to z square تو squares کی طرف جانا ہے تو یہ دیکھیں z bar کا square z bar x تھا تو x کا square اور حالی z جو ہے اس کا square لینا تو وہ بھی x ہے تو اس کا بھی square تو دونوں سائیڈیں برابر ہیں تو پھر یہ بھی آپس میں برابر ہوں گی مطلب یہی ہوا نا کہ z bar کا square is equal to z square تو prove ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک part تو prove ہو گیا اور دوسرا ہم نے prove یہی کرنا ہے کہ اگر let's suppose وہ z real نہیں ہے pure imaginary ہے تو pure imaginary میں اس کا real part ہتم ہو جائے گا نا x والا تو حالی a y دے گا اب z ہمارا a y ہے تو definitely جو z bar لیں گے کیونکہ اب a y تو ہے اس کا جب conjugate لینا ہے تو پھر sign change ہونا ہے یہ plus a y ایوٹا ہے تو اب یہ minus a y ہو گیا اب اب آپ z bar کا square لیں z bar ہمارا آیا تھا یہ اس کا ہم square لیتے ہیں minus تو square میں ہتم ہو جاتا ہے ایوٹا پہ بھی square آ جائے گا y پہ بھی square آ جائے گا اور ایوٹا square کی value لگا سکتے ہیں minus y square تو z bar کا square جو ہے وہ یہ آ گیا اور z اکیلے کا بھی square لینا ہے ایوٹا y تھا وہ z اکیلی اکیلہ z جو یہ ہے ایوٹا y z bar minus a y وائے تھا اور z ایوٹا y تھا تو z کی ایوٹا y value لے کے ان پہ بھی دیکھیں squares لگائیں ایوٹا square پھر minus one اب یہ دیکھیں یہ والی چیز اور یہ والی چیز دونوں برابر ہے کیونکہ یہ z bar کا square بھی وہی آیا ہے z کا square بھی وہی آیا ہے تو پھر ہم کہیں گے دیکھیں جی دونوں برابر آ گئے تو یہ ہم نے پہلا part کہ اگر z real ہے تو پھر بھی وہ prove ہو رہا ہے اگر z imaginary ہے تو پھر بھی prove ہو رہا ہے لیکن اب اس کا converse بھی بتانا ہے converse کیا ہوگا کہ ہم یہاں سے start لیں گے کہ دیکھیں جی z bar کا square is equal to z square ہے تو پھر اس سے یہاں تو وہ z real آئے گا یا imaginary آئے گا تو وہ ہم نے اس کا converse بھی اس کو دینا ہے تو converse کے لیے پھر وہی بات ہے کہ خود سے ہم assume کرتے ہیں کہ let's g ہمارا z ہے x plus iota y تو z bar definitely x minus iota y ہوگا اب یہ given ہے کہ z bar کا square is equal to z square تو ٹھیک ہے given ہے تو اس کو لکھیں z bar کی value لگائیں z کی value لگائیں اب آپ دیکھیں ان کے اوپر کیونکہ squares ہیں تو squares کے فارمولے کھولیں گے a square b square two a b ہے نا وہ والا فارمولہ basic ninth class سے چلتا آ رہا ہے اور ایک میں جہاں minus ہے تو وہاں minus two a b جہاں plus ہے تو وہاں پہ plus two ہوئے بھی تو a کا square یہ b ہماری دو term ہے iota کا بھی square ہونا چاہیے y کا بھی square ہونا چاہیے minus two into first term into second term x y iota سارا ہی یہی چیز ادھر بننی ہے آپ دیکھیں پھر وہی بات ہے یہ iota square کی value minus one لگائیں ادھر بھی minus one لگائیں باقی رقمیں ویسے لکھیں اب یہ دیکھیں پھر وہی بات کہ x square اور x square کٹے گا کیونکہ اگر آپ اٹھا کے ادھر لے کے جائیں گے تو x square نے minus ہونا ہے وہ plus ہے minus y square ہے یہ بھی اگر اٹھ کے ادھر جائے گا تو plus y ہو جائے گا تو وہ minus ہے پھر کٹ جائے گا یعنی ادھر سے ادھر برابر کے equation کے ادھر اور ادھر اگر آپ نے کٹوانا ہوتا ہے نا تو دیکھا کریں سیم اگر کم ہے تو کٹ جاتی ہے x square x square سیم ہے minus y square minus y square سیم ہے کیونکہ جب اٹھ کے جانا ہوتا ہے تو sign change ہو جاتا ہے کٹ جاتے ہیں تو یہ ٹوٹ کا یہی ہے کہ آپ ڈریکٹ کٹوانا سکتے ہیں تو minus two x y ii ڈیوٹا رہا گیا اور ادھر سے plus two plus two کو بھی لے آئے اس طرف minus two ہو جائے گا ٹھیک ہے دونے ادھر اور ادھر zero اور دونوں add ہو جائیں گے دو اور دو چار اور x y iota اور پھر وہی بات کے xy variable کو کبھی zero نہیں ہم کرتے جو اس کے ساتھ ہے نا minus ہے four iota ہے یہ سارا ادھر zero کی طرف جا کے divide کرا کے اس نے zero ہو جانا ہوتا ہے تو یہ result مرپس بنت ہے x y is equal to zero اب اس میں ظاہر ہے یہ جب دو چیزیں ضرب ہو رہی ہیں یہ multiply ہو رہے ہیں نا تو x اور y multiply ہو کے zero ہو رہے ہیں تو یا پھر یہ ہوگا کہ یہاں x zero ہوگا یا y zero ہوگا تب ہی تو answer zero آ رہا ہے نا دو رقمیں ضرب دیں تو answer کب zero آتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک zero یا دونوں zero تو ہم either or کر دیتے ہیں کہ either x zero ہوگا یا y zero ہوگا اگر آپ x zero لیتے ہیں تو آپ کا جو complex x نمبر ہے وہ ظاہر ہے real part تو ہتم ہو گیا x x جو تھا وہ real part تھا وہ ہتم ہو گیا تو باقی رہ گیا iota y تو z ہمارا پیور imaginary ہو گیا اور اگر y کو zero لیتے ہیں تو y ہمارا جو ہے وہ imaginary part تھا z ہالی x رہ جائے گا real تو وہ real رہ جائے گا وہ دیکھیں دونوں چیزیں پروو ہو گئیں لو جی question number four ہے simple میں آ گیا اب اور آسان آ گیا کیونکہ جب numbers آ جائیں تو پھر easy ہو جاتا ہے z1 دیا ہو ہے two minus three iota اور z1 z2 کو جب ضرب دے کے ان کا absolute modulus لیا ہو ہے تو وہ 16 آتا ہے تو کہتا ہے z2 کا اکیلے کا modulus بتائیں کیا ہے اب یہ جو modulus ہے نا modulus ایک قسم کی اب پتہ نہیں اب یہاں تھیوری ہلکا سا میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں نا یہاں پہ دیکھیں ایسے کرتے ہیں یہ x axis اور y axis بناتے ہوتے ہیں نا ہم ایسے کر کے تو جو ہمارا complex نمبر ہوتا ہے نا اس کو x axis اور y axis میں شوک رہا جا سکتا ہے مثلا یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو ہے یہ imaginary part ہے y یہ اس کا real part ہے x تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو distance ہوتا ہے اس کو اس کا modulus کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ modulus ہوتا ہے پوری detail میں بھی کسی اور time میں آپ کو بتاؤں تو یہ modulus ہے اس کا اور اس modulus کو find کرنے کا فارمول ہے اور یہ پیتاغرس تھیورم ہی لگ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں نا 90 ڈگری وہ right angle triangle بن رہی ہے تو اگر آپ نے یہ hiperness کا scare لینے تو ان دونوں کے scares کے سام کے برابر ہوتا ہے اور اوپر under root لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ اس کو اپر r کہتے ہیں تو یہ formula بنتا ہے r is equal to x square plus y square اور اوپر square root ٹھیک ہے نا تو یہ چیز اب یہ formula ہم use کرتے ہیں اس کو modulus کہتے ہیں کہ بھئی ایک origin سے لے کے direct distance کیا بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ modulus یہ جو دو لائنے لگاتے ہیں نا یہ modulus کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے modulus کہتے ہیں magnitude کہتے ہیں کوئی بھی چیز کہہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ تین چار نام ہے اس کے تو اب یہ find کرنا ہے اب اس کی property ہے اگر آپ تو بس دو complex numbers ہوں تو ان کی property یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کو ضرب دے کے modulus لیں یا پہلے modulus لے کے پھر بعد میں ضرب دیں گے دونوں برابر آتے ہیں تو ہم اسی property کو use کریں گے کہ z1 modulus z2 modulus is equal to z1 z2 modulus ٹھیک ہے تو اب ان کی values اب دیکھیں z1 کا جو modulus ہے z1 تو ہمیں دیا ہے تو اس کا modulus ہم لے سکتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے دونوں یہ جو numbers ہیں نا 2 اور 3-3 حاصل کر تو 2 کا بھی لیدہ سے square لے لیں minus 3 کا بھی لیدہ سے square لے لیں وہی x square y square اور اوپر انڈروٹ لینا ہے جیسے فارمولے میں اس نے کھا ہے z2 modulus ہوتا تو ہم نے find کرنا ہے اس کو رہنے تھے ویسے کا ویسے اور z1 z2 سارے کا modulus اس نے دیا ہوا ہے 16 اس کی جگہ 16 لگا دیں اب اسے حل کر لیتے ہیں 2 کا square لیں گے 4 اس کا 3 کا square 9 آئے گا minus ستم ہو جاتا ہے جب square لیں ٹھیک ہے calculator میں کر کے دیکھیں تو 9 اور 4 مل کے 13 13 ڈروٹ اور ظاہر ہے چونکہ ہمیں z2 find کرنا ہے تو 13 کے square root کو اٹھائیں اور ادھر لے جائیں ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide کر دے گا تو 16 over 13 under root یہ آجاتا ہے question number five یہ بھی تھوڑا سا بڑا ہے کہتا ہے if z1 and z2 are any two complex numbers اب یہ اس نے دیئے نہیں ہے خود نے کہا ہے بھر خود دے اس کو theoretically کریں خود سے لیں کہ z1 ہے x plus y iota اور z2 کوئی اور نام رکھ لیں a plus b iota رکھ لیں کچھ بھی ٹھیک ہے تو اس طرح کے numbers لے کے theoretical number لے کے ہم نے کیا proof کرنا ہے کہ اگر دونوں کو plus کر کے modulus لیں اس کا square لیں minus کر کے modulus لیں اس کا square لیں پھر دونوں کو minus کروائیں تو وہ اس کے برابر ہوتا ہے تو ہم کر لیں گے easy کام میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے تو ہم یہ z1 z2 ہوت سے لیں گے اور یہ ہم نے آگے کیا ہے یہاں دیکھیں z1 لے لیا جی x plus iota y z2 لے لیا جی a plus b iota b iota ٹھیک ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے x1 y1 کر لیں x2 y2 کر لیں تو جیسے مرضی کر لیں طریقہ آپ کو آنا چاہیے اب ان دونوں کو پہلا کام تو کیا ہے دونوں کو plus کروانا ہے تو لوجی plus کراتے ہیں اس کو بھی لکھ لیا اس کو بھی لکھ لیا plus میں ہمیں پتہ ہے کہ جو real part real part کے ساتھ ہیڈ ہوتا ہے imaginary imaginary کے پاس ہو جاتا ہے دونوں سے یوٹا کامل لے لیں تو یہ real part یہ imaginary part اب اس کا ہمیں modulus لینا ہے تو پہلے modulus لینے کا جو فارمولہ ہے کہ بھئی یہ جو real part ہے اس کے اوپر square لیں imaginary part کے اوپر square لیں اور اوپر ادھر بھی square لے لیں ادھر بھی square لے لیں آپ ادھر square لینے کا فائدہ یہ ہے کہ square under root کٹ جائے گا اندر والی چیز رہا جائیں گی اور اندر دیکھیں آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ دونوں کے squares ہیں پھر وہی فارمولہ ہے a square b square two a b a square b square two a b ٹھیک ہے جیسے کرتے ہیں آ رہے ہیں پہلے نائن سے تو یہاں تک لا کے اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ ہمارا یہ پہلا پارٹ تو بن گیا نا اب ہمیں کیا کرنا ہے z1 minus z2 کا modulus اور اس کا square لینا ہے تو پھر پہلے minus اب کروا لیں تو z1 لکھیں minus z2 لکھیں minus جب کریں گے تو دونوں کے sign change ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب x minus a ہے اور یہ y minus b ہے اور ان کا بھی یہ اٹھا باہر اسی طرح سے وہی پارٹ کے جی modulus لینے لگے ہیں اس کا square اس کا square اوپر under root پھر square squares کھول لیں گے فارمولہ کھول لیں گے لیکن وہی بات کہ اب یہ minus کے فارمولہ ہیں minus two a b minus two a b ٹھیک ہے square under root کٹ جائے گا یہ آگیا اب ہمیں اس نے کیا کہا تھا کہ یہ جو دونوں چیزیں آئیں ہیں ایک یہ والی اور ایک یہ والی ان کو آپ نے subtract کروانا ہے minus کروانا ہے تو چلو جی minus کروانا ہے اگلے step میں آجیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو پہلا part minus یا second بلا part تو پہلا part کا جو answer آیا ہے وہ آپ لکھیں minus لکھے جو second part کا answer آیا ہے وہ اس کے اندر لکھ لیتے ہیں اور پھر وہی بات کہ چونکہ minus ہے ذرا لکھنا پڑے گا کہ اس کو دوبارہ لکھیں سارا اور minus کے وجہ سے ان سب کے sign change کریں گے minus x square minus a square یہ plus ہو جائے گا دیکھیں ایسے کر کے وہ بھی change اور اب دیکھیں بہت ساری چیزیں cutتی ہیں a square a square x square یہ cut گیا b square y square b square y square cut گیا بیچے صرف رہ گیا two ax اور یہ بھی two ax تو مل کے four ax اور یہ two by اور two by مل کے four by تو four دونوں میں آ رہا ہے اور four کو کامل لے لیں تو ادھر ax اور یہ ساتھ b y آپ دیکھیں a اور x یہ دونوں real part تھے یہ دیکھیں دوبارہ اگر آپ دیکھیں a اور x دونوں real part ہیں اس کے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ بھئی a جو ہے real part of z1 آیا ہے اور x جو ہے real part of z2 ہے یہ بک میں اس نے غلطی کیوئی ہے اس نے بک میں یہاں تک بس کہا ہوا ہے لیکن یہ part بھی آتا ہے آپ کے سامنے یہ آیا ہے یہ ہتم نہیں ہوتا تو اب یہ دونوں جو part ہیں اس کے imaginary part ہے تو آپ یہاں ساتھ لکھ دیں کہ بی جو ہے imaginary part of z1 ہے اور y جو ہے imaginary part of z2 ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے لکھ دیں تو یہ proper answer ہے اور یہ اگر بک میں یہ نہیں لکھا ہوا یہ والا part تو لکھ لیں کیونکہ یہ ایسے ہی پروو ہونا ہے اس نے question number six کرتے ہیں یہاں پہ کہہ رہا ہے جی find lambda lambda کو find کر رہے ہیں if یہ بڑا part is equal to this one اور اس پہ اگر آپ گوھر کریں تو z1 اور z2 دو complex numbers لینے ہیں lambda ساتھ ہی رکھنا ہے اس کا modulus لینے ہیں اور اس کو اس کے برابر رکھنا ہے اور کچھ بنتا ہوگا equation اور وہاں سے حمل کر لیں گے اوکے برحال دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے z1 اور z2 دیا گیا اس نے اپنے پاس سنی ہم نے لینا یہ بھی اچھی بات ہے تو z1 over z2 کرنا ہے نا تو دیکھیں over میں لکھیں اور آپ کو پتا ہے جب بھی over میں complex number آتا ہے تو ہمیں اس کو rationalize کروانا پڑتا ہے نیچے iota نہیں ہونا چاہیے یہ اس کا understood rule ہے توٹک ہے تو نیچے جو بھی چیزے اس کو rationalize کرواتے ہیں one plus iota ہے نیچے تو one minus iota اور one minus iota ٹھیک ہے نا وہی چیز اوپر وہی چیز نیچے لیکن اگر plus ہے تو آپ نے minus کر دینا ہے minus ہے تو plus کر دینا ہے یہ اس کا rule ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اوپر والا اوپر والے سے multiply ہوتا ہے یہ 910 میں بھی کیا ہوئے ہم نے اور نیچے ہمیشہ فارمولا بنتا ہے a square minus b square کیونکہ دیکھیں سیم رقمیں ہوتی ہیں ایک plus ہے ایک negative ہے تو نیچے جب بھی rationalize کروائیں گے نیچے ہمیشہ یہی بنتا ہے a square minus b square اور اوپر حوالی چیزوں کو multiply کروانا پڑے گا ٹھیک ہے وہ multiplication کا بھی rule دیکھیں جن کو نہیں آتا یہ 3 پکڑیں 3 کو لے جوان کے پاس 3 ones are 3 پھر 3 کو لے جوان اس کے پاس 3 iota ساتھ minus b ہے minus 3 iota 3 کے ساتھ دونوں جب ہو جاتے ہیں پھر اس کو لیں iota ones are iota اور iota جب iota کے پاس جائے گا iota square ہو جائے گا ساتھ اس کا minus تو ایسا جب بھی آپ multiply کرتے ہیں چار رقمیں آپ کو مل جاتی ہیں نیچے one minus iota square one کا square one ہوتا ہے iota square اور آپ کو پتا ہے iota square کی value minus one لگاتے ہیں ادھر بھی آپ نے iota square کی value minus one لگانی ہے اور یہ دون درمیان والی رقمیں ہمیشہ جب آپ ضرب دے رہے ہوتے ہیں درمیان والی دونوں رقمیں ہمیشہ یا plus یا minus ہو رہی ہوتی ہیں یہ minus 3 ہے یہ plus 1 ہے calculator میں کریں minus 2 ہو جائے گا minus 2 iota اور اب یہ minus minus plus ہو گیا یہ نیچے بھی minus minus plus ہو گیا تین اور ایک مل کے چار ہو جائیں گے نیچے one اور one two ہو جائے گا یہ part بنے گا اور نیچے والا two divide کروا سکتا ہے دونوں کو two two's are four two ones are two تو ultimate ہمارا z1 over z2 جو ہے وہ یہ بن ہے two minus iota اب ہمارے پاس جو اس نے یہ condition دیوی نا یہ والی اس کے اندر ہم یہ رقمیں لگا کے تو پھر اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے وہ condition لکھ لی z1 z2 جو آیا تھا وہ لکھ لیا ساتھ یہ lambda ساتھ یہ اب اس کا absolute ہے absolute آپ کو بتا ہے real part کا پہلے سکیئر لیتے ہیں پھر imaginary کا سکیئر لیتے ہیں real part یہ دونوں ہیں two b اور iota بھی real part کس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ iota نہیں ہے تو ان دونوں کے ساتھ iota نہیں ہے تو یہ دونوں real part ہیں two اور lambda ٹھیک ہے اس کا سکیئر plus iota کے ساتھ کچھ نہیں ہے نا تو minus one ہے یہ بسیکلی یہاں minus لگا لیں minus one کا سکیئر وہ ظاہر ہے one کا سکیئر one نہیں ہوتا ہے one ہی آجائے گا اور یہاں دیکھیں دو رقمو کا سکیئر اے سکیئر بی سکیئر two a بھی لگائیں گے تو two کا سکیئر four lambda کا lambda کا سکیئر اور two into a into a وہ four lambda ہو جائے گا one کا سکیئر one ہے ساتھ یہ ہے اب چونکہ دونوں طرف under root ہے تو سکیئر لیتے ہوئے ادھر بھی سکیئر لگائیں ادھر بھی سکیئر لائیں تو وہ دونوں under root ستم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو under root کے بغیر ہمارے پاس یہ چیز آگئی ان دونوں کو بھی ادھر لے آئیں کیونکہ یہ quadratic equation بنتی ہوئے نظر آ رہی ہے اس کو لے کے آئیں دونوں negative ہو جائیں گے lambda square ترتیب لگا لیں چار lambda میں سے ایک نکالے یہ آگیا پانچ میں سے دو نکالے یہ آگیا اب یہ ہماری quadratic equation ہے اب quadratic equation آپ نے 10th class میں حل کر کے دیکھی بھی ہے کہ یہاں اس کو جہاں factor بنا لیں یا formula لگا لیں تو formula لگانا بہتر ہے کیونکہ بہت کار factor بنتے ہی نہیں ہیں تو minus b plus minus b کا square minus four a c over two a formula اگر آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی ہے minus b a plus minus b کا square minus four a یہاں پہ اور c یہاں پہ وہ لکھ لیا یہاں پہ one ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب حل کریں گے three کا square nine four is a twelve nine میں سے twelve minus minus three اور آپ کو پتا ہے minus جب بھی under root کے اندر آئے تو وہ کیا ہوتا ہے aota تو minus کو لیدہ سے aota بنا دیں three کا under root رہنے دیں یہ بھی ایسے ساتھ یہ بھی ایسے ساتھ اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو یہی ہمارا lambda کی value ہیں ایک positive میں ایک negative میں question number seven اب یہاں پہ جی verify کرنا ہے کہ یہ side is greater than and equal to this side اب یہ again اسی طرح سے ایک z number ہے complex number لینا ہے اس کو یہاں utilize کرنا ہے اور اس کو پھر فردر ہم نے حل کرنا ہے اب یہاں پہ بھی ہم اسی z number کو x پلس ایوٹا وائے لی لیتے ہیں یہاں سوال کے اندر اس میں hint دیا ہو ہے آپ کو اور وہ hint جہاں یہ والا ہے تو hint کیا بتاتا ہے کہ جو real part ہے اس کا absolute minus imaginary part کا absolute اس سارے کا جب scare لیا جاتا ہے تو وہ greater than are equal to zero آتا ہے یہاں تو zero آئے گا یہاں zero سے بڑا آتا ہے positive number آتا ہے اب اس کے پیچھے بھی again theory ہے تو theory یہاں انہوں نے نہیں کروائی تو ہمیں پھر وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں ایسے ہی اس کو لے کے چلنا پڑے گا اچھا جی چلیں اس کو لے کے start کرتے ہیں اس نے بھی یہی کہا تھا یہاں سے start لیں تو اب دیکھیں اس کے اوپر whole square ہے تو whole square یہ ہوتا ہے a کا square b کا square اور two a بھی تو جو پہلی term ہے اس کے اوپر square second پہ square minus two first second یہ absolute کا دہاں رکھیں کیونکہ یہ absolute کی شکل نہیں ہے اور ظاہر ہے greater than and equal to zero اب یہاں آپے آ کے نا تو آپ کو ایک چھوٹا سا ٹوٹ کا بنانا پڑے گا یہ جو x square ہے اس کو two بنائیں ہمیں دو x square کی ضرورت ہے اب چونکہ دو ہم ہوت سے بنا رہے ہیں تو ایک minus میں بھی x square رکھ لیں کیونکہ ظاہر ہے دو x square میں سے ایک x square نکالیں گے تو وہی آتا ہے نا واپس ہمیں اپنی original چیز کو maintain رکھنا ہوتا ہے تو اگر ہمیں two چاہیے تو پھر ایک minus کروانا پڑے گا y square کو بھی ایک two اگر بنانا ہے تو ایک آپ کو minus اس میں کروانا ہے ساتھ یہ والی amount ہے اب دیکھیں اس کا جو فائدہ ہے کیوں ہم نے یہ two two کرایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ دونوں جو two two y والے ہیں نا ان کو رکھیں یہیں پہ two x square two y square یہ جو تینوں negative terms ہیں ان کو اٹھا کے لے جائیں دوسری طرف اب ظاہر ہے دوسری طرف جا کے انہوں نے plus ہو جانا ہے اب plus کی term میں آئیں گی اور plus کی شکل میں آئیں گی تو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فارمولہ بن رہا ہے a square b square اور two a b تو ظاہر ہے a plus b کا whole square ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اور ان میں سے two common لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا two common لے لی اب یہاں تک پہنچ گئے یہاں تک پہنچیں گے تو یہ دیکھیں یہ two banner ہے نا ہمیں جو verify کرنا ہے وہاں پہ two کا square root ہے تو اگر آپ two کا square root two حالی کا تو نہیں لے سکتے نا سب کا لیں گے تو اس طرح بھی square root لے لیں ادھر بھی square root لے لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں square root آپ نے لے لیا اب اس سے یہ ہوگا two کے اوپر square root آ گیا اور یہ جو دیکھیں یہ a x کا square plus y کا square اور اوپر under root پیچھے میں نے آپ کو فارمولہ بتایا تھا modulus کا ہمارا complex نمبر ہے نا x plus y iota تو جب x plus y iota کا modulus لینا ہوتا ہے تو یہی فارمولہ x کا square y کا square اور اوپر under root تو یہ پھر کیا ہے z کا modulus ہے تو اس کی جگہ یہ لکھ دیں two کا square root ویسے رہنے دیں اور اس طرف آئیں گے تو یہ ہمارا دیکھیں یہ وہی چیز ہے کہ جو x ہے وہ کیا تھا real part of z ہے اس کا absolute لیا ہے اور یہ y جو کیا ہے کیا ہے imaginary part ہے z کا اس کا absolute ہے ادھر بھی تو ادھر بھی لکھ دیں اور under roots کے square اور under rootیں تو کٹ جانا ہے نا تو یہ تو ہتم ہو جائے گا تو ultimate ہم وہیں پہنچ کے جو وہ ہمیں پروف کروانا چاہ رہا تھا question number eight میں آ جاتے ہیں write the following equations اب اس میں parts ہیں تین چار پانچ parts ہیں تو ان کو equationوں کو کیا کرنا ہے write the following equations جیسے یہ دی بھی ہے and in equations کہیں پہ ان equation بھی ہوگی in terms of x and y x اور y کی شکل میں answer لائیں اب دیکھیں یہاں پہ xy نہیں ہے نا یہاں پہ z ہے تو z ظاہر ہے کس کے برابر x plus a y تو کہتے ہیں جہاں جہاں z ہے وہاں پہ آپ نے x plus a y لگانا ہے اور جو پھر equation ہوگی اس کو حل کر کے جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک لے جائیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ z کی value up لگائیں x plus a y اب آپ کو نظر آ رہا ہے two multiply ہو رہا ہے اس سے تو دو سے ضرب دے دیں two x ہو جائے گا two a y ہو جائے گا ساتھ یہ ہے اب چونکہ ان کے باہر modulus ہے تو ہمیں modulus لینا ہے اور modulus کے لیے real part لیدہ کرتے ہیں imaginary کو لیدہ کرتے ہیں تو ان میں دیکھیں a y ہے اس کو آپ کامل لیں two y minus one کیونکہ a y باہر چلا گیا اب یہ imaginary part ہے یہ real part ہے دونوں کے ہمیں ظاہر ہے scares لینا ہے اور ساتھ under root لینا ہے تب ہی تو modulus بنے گا اور equal to یہ four آتا جائے گا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب اس کا whole square کھول لیں گے یہ تو کلی term ہے two کا square four x square اور یہاں پھر وہی دو رقم ہے a square b square two a b تو two y کا square لیں تو four y square one کا square لیں تو one ہی ہوتا ہے minus two into first term into second term یعنی two two's are four y one's are four y آتا ہے تو وہ لکھ لیں گے اور ساتھ under root ہے اب ظاہر ہے under root ہے تو اس کو آپ ہتم کرانے کے لیے square لیں دونوں طرف تو جب square لیں گے under root ادھر سے کٹ گیا four کا square sixteen اور sixteen کو اٹھا کے ادھر لائیں گے تو اس نے minus one ہے نا minus 16 minus 16 جمع ایک کرتے ہیں تو minus 15 واقعی وہی ہے four x square four y square minus four y اور minus fifteen equal to zero تو یہ دیکھیں پہلا part جو ہے یہ ہمارا اس طرح سے ہو جاتا ہے second part جو بھی ہے جو بھی شکل ہے آپ نے یہی کرنا ہے کہ z کی جگہ اس کی value put کرانی ہے تو یہاں z ہے x plus a y یہاں z bar ہے تو اس کا وہ جو ہے conjugate لے لیں ٹھیک ہے x minus a y اچھا چھے لکھ لیا اب اس کو اگین real part لیدہ کریں imaginary لیدہ کریں کیونکہ ہمیں modulus لینا ہے x minus one لیدہ ہو گیا مائنس یوٹہ لیدہ اسی طرح یہاں پہ بھی x اکیل ہے لیکن ان کے ساتھ یوٹہ یوٹہ کامل لے لیں one minus y ٹھیک ہے one minus y y کو ادھر رکھ لینا کیونکہ وہ minus کا ہے ٹھیک ہے ادھر سے کامل لیں گے تو one آیا نا اور یہ minus y اوکے اب modulus لے لیں یہ real part کا square یہ imaginary کا square یہ real کا square یہ imaginary کا square انڈرورٹ چونکہ دونوں طرف ہیں تو ہتم کروا دیں دونوں طرف square لیتے ہوئے زائر انڈرورٹ ہتم ہو جائیں گے ان کے فارمولے فلکل دیں اے square بی square two a b ساتھ یہ یہ آ گیا یہ بھی وہی اے کا square بی کا square two a b formula جو لگاتے ہیں بار بار اب یہاں پھر وہی جاتا میں پیچھے کہا تھا x square x square کٹے گا کیونکہ ادھر جاتا تو minus ہو جاتا ہے y square same same equal to کہ ادھر ادھر same same ہو کٹوا دیں تو one minus two x one minus two y اور one one بھی کٹ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی سیم ہے تو minus two x minus two y minus two two بھی کٹ جائے گا ٹھیک ہے حالی x is equal to y اور y کو اٹھا کے در لے آئے تو x minus y is equal to zero ایسے بھی رہنے دیں ہیں ایسے بھی رہنے دیں صحیح ہے ٹھیک ہے تو جتنا کا حل ہو سکتا ہے ہم نے اس کو کر دینا ہوتا ہے تھرڈ پارٹ پہ آ چاہیں تھرڈ پارٹ میں بھی وہی کام ہے سارا جہاں z ہے وہاں value لگائیں z ہے value لگائیں پھر وہی کام ہے کہ جی اس میں دیکھیں دونوں کے ساتھ ایوٹا ایوٹا کامل لے لیں اس کا ادھر بھی ان کے ساتھ ایوٹا ان کا بھی کامل لے لیں اب یہ real اور imaginary real imaginary ساتھ ادھر ten آتا جا رہا ہے تو ان کے اب ہم نے کیا کرنے وہ مارڈولس لینے اس کا سکیئر اس کا سکیئر انڈ سو آن سو یہ دیکھیں real کا سکیئر پس imaginary کا سکیئر ایسے ہی اوپر انڈر اوٹس ہیں ایکوال تو ایدھر ten ہے اب ان کو کریں گے تو سائی لیکن ایک پارٹ کو ادھر لے جائیں اس کی ضرورت ہے کیونکہ نیکسٹ اصل میں انڈر اوٹس ایسے ہتم کرنا بڑا مشکل کام ہے وہ تو بیچ میں ایکوال تو سائن ہو تو ہتم ہو جاتا ہے نا یہ اب ہتم ایسے نہیں ہو سکتا یہ ten بھی ہے تو اس سارے کو اڑھا گے اس طرف لے جائیں اور ساتھ حال بھی کرتے جائیں ایکس کا سکیئر لیں یہ ان کے پر فاملہ لگائیں اس کے بھی اس کے بھی اب بار بار وہی بچوں والا فاملہ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ ادھر یہ اس طرف چلا گیا ٹھیک ہے اب انڈر اوٹ کیسے ہتموں کا سکیئر لیں گے تو اس سائیڈ ہو بھی سکیئر اس سائیڈ ہو بھی سکیئر اب یہاں تو یہ ساری ایک رقم ہے لیکن یہاں پہ دو رقم ہے یہ ایک یہ پڑی بھی ہے ایک یہ پڑی بھی ہے تو اے مائنس بی ہول سکیئر کا فاملہ لگے گا ادھر ٹھیک ہے نا تو وہ فاملہ ہم لگانا ہے ادھر اس سکیئر انڈر اوٹ کٹ گیا نا تو جو اندر ہیں ٹر میں وہ لکھ لیں اب یہاں یہ پہلی رقم اے ہماری دس ہے تو اے کا سکیئر یہ نہیں کہ ہنڈر اب اس والے کا سکیئر لینا ہے تو سکیئر انڈر اوٹ کٹ جائے گا یہ ساتھ یہ آ جائے گی ٹھیک ہے پلس کے ساتھ ہے اے سکیئر پلس بی سکیئر تو یہ پلس کے ساتھ اور اس کے بعد ہوتا ہے مائنس ٹو اے بھی تو مائنس ٹو انٹو فرس ٹرم یہ اور سیکنڈ ٹرم یہ ٹو ٹینز اٹ ٹونٹی ٹونٹی انٹو یہ یہ دیکھیں مائنس ٹونٹی انٹو یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اب جی ٹو کے پلس ہے تو بریکٹ کا کوئی نقصان یا فائدہ کچھ نہیں ہے تو اب کٹوا سکتے ہیں آپ ایک سکیئر وائسکیئر یہ دیکھیں کٹ گیا پلس سولہ بھی کٹ گیا اور یہ ایٹ وائے ایٹ وائے رہ گیا ہے مائنس ایٹ وائے اس کا مائنس ایٹ وائے اس نے بھی تو ادھر آگے مائنس ہی ہونا نا اور ہنڈرڈ جو ہے وہ بھی اٹھا کر لے ہیں مائنس ہنڈرڈ اور حالی اس کو رہنے دیں ادھر مائنس ٹوانٹی انٹو جو بھی ہے یہ مائنس سولہ ہو جائے گا اور چونکہ سب کے ساتھ مائنس ہیز ہے نا تو ہتم کر دیں سب کا مائنس سائن چینج کر دیئے تو سولہ وائے اور یہ اور یہ اور ان میں سے چار کامل آ سکتا ہے فور کامل لے لے نا فور فور سار سکسٹین فور ٹوانٹی فائیوزار اور اس میں سے بھی فور کامل لے تو فور فائیوزار تو جو فور کامل لیا ہوگا کٹ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اب یہاں جگہ بنانی مشکل ہے ٹھیک ہے فور کامل لے کے تو کٹوا دیا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی اب یہاں پہنچ گئے ابھی بھی انڈر روڈ مجود ہے تو انڈر روڈ کو ختم کرانے کے لیے پھر ٹیکنگ سکیئر آن بہت سائیڈ تو ادھر بھی سکیئر ادھر بھی سکیئر تو ادھر دو رکھ میں بان رہی ہیں سکیئر لینا چلے ہیزی ہو جائے گا اور ادھر یہ ساری ایک ہی رقم ہے جب ساری کٹھی جڑی ہوئی تھی ہے نا تو وہ ایک ہی رقم ہوتی ہے تو فائیو کا سکیئر ٹوانٹی فائیو اس کا جب سکیئر ہوگا تو انڈر روڈ کٹ کے یہ اندر والی باہر ہو جائے یہ ازاد ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اب اس کا بھی سکیئر کھول لیں فور بائی کا سکیئر یہ نا یہ اے سکیئر یہ بی سکیئر پچیس کا سکیئر پلس ٹو اے بی ٹو انٹو یہ انٹو یہ ہے نا یہ آگیا پچیس کے ساتھ یہ سارے ملٹیپلائے کروا لیں اب ساری جک میں ایک طرف لے آئیں یہاں ان کو لے جائیں ادھر کیونکہ یہ ادھر پوزٹیو رکھنے آسان ہے ٹونٹی فائیو ایکس کے سولہ وائی جب ادھر جانا ہے تو پچیس میں سے مائنس ہونا یہ آجائے گا دو سو وائی نے دو سو یہ تو کٹ جائے گا دو سو وائی دو سو وائی سیم ہے اور فور ہنڈڈ ویسے کا لیکن یہ چھے سو پچیس بھی آئے چھے سو پچیس نے ادھر جانا مائنس کا چار سو مائنس چھے سو پچیس یہ آ جائے گا تو یہ ظاہر ہے سیمپل کا کام ہے سیمپلی فائیر کرنے والا یہاں تک یہ ہوگا آگے چھوٹے پارٹ ہے ون اوور ٹو ریل پارٹ آف ایوٹا اور زی بار اب آپ نے زی بار کی ویلیو ایکس مائنس ایوٹا وائی لگا لینے اب ایوٹا سے پھر وہی ملٹیپلائے ہونا ہے ایوٹا ایکس اور ایوٹا سکیر ٹھیک ہے یہ آ گیا ایوٹا سکیر کی مائنس ون لگائیں گے تو دو مائنسز مل کے پلس ہو جائیں گے یہاں تک پہنچ گئے ٹھیک ہے اب اس نے کہا جی ریل پارٹ اس چیز کا ریل پارٹ لے لیں تو ریل پارٹ وائی ہے ٹھیک ہے تو اب وائی لے لیا تو ون اوور ٹو باہر یہ ہے ساتھ یہ ایکول ٹو فور ہے تو جو ٹو ہے ادھر ظاہر ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کے ملٹیپلائے وائی is equal to ایٹ لیکن سمپل سا کام ہے اسی طرح فائی والا پارٹ ہے ایمیجنری اف دس ون is equal to this تو پہلے دس ون کو حل کر لیں نا زی کی ویلیو لگا لیں ایکس پلس ایوٹا وائی مائنس ون اوور ٹو ایوٹا اب آپ کو پتہ جب بھی میں نے کہا جب بھی اوور میں آیا ایوٹا آپ نے فورا ریشنلائز کروانا ہے تو ایوٹا ہے تو ایوٹا کا ایوٹا اور ایوٹا یہ ٹو دوبارہ سے لکھنے کی صورت نہیں ہے کیونکہ ٹو ملٹیپلائے ہو رہا ہے اس کو تو پکڑ کے آپ باہر بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اصل کام ایوٹا ہے تو اوپر بھی لگائیں نیچے بھی لگائیں اب اوپر ایوٹا پھر سب سے ملٹیپلائے ہوگا نا ایکس کے ساتھ بھی ادھر بھی ادھر بھی تو سب کے ساتھ ساتھ آ جائے گا نیچے دو ایوٹا مل کے ایوٹا سکیئر ہو جائیں گے اب اگلے سٹیپ میں ہم نے اس کی جگہ مائنس ون یعنی یہ مائنس ٹو کروا دینا ہے اور ادھر بھی مائنس ویلیو اس کی لگنی ہے تو وہ دیکھیں ہم نے لگا آکے یہ کام کر لیا ٹھیک ہے اور ساتھ یہ جو دیکھیں نا ایکس کے ساتھ اس کے ساتھ بھی ایوٹا تھا یہ ان میں سے کامن بھی لے لیا ساتھ ایوٹا ایکس مائنس ون رہ جائے گا وہ ہم نے دیکھے لکھا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں اب یہ تھوڑا سمپلی فائے ہو گئے اب ہم نے اس کا ایمیجنری پارٹ اب ہمیں پتہ نا یہ ایمیجنری ایوٹا کے ساتھ والا تو یہ ایکس مائنس ون تو ہم نے اس نے یہ کہا ایمیجنری پارٹ لیں تو ایکس مائنس ون حالی لینا ہے باقی سب چھوڑا دینا ایکس مائنس ون ٹھیک ہے لیکن یہ جو مائنس ٹو مائنس ٹو بھائیڈ کر رہا ہے اس کو یہ اس کا حصہ ہے تو مائنس ٹو بھی آئے گا ٹو ادھر مائنس ادھر لگا لیں اب اس کو تھوڑا حل کر لیں ٹو ادھر جا کے ٹو فائیفزار ٹین ٹھیک ہے مائنس 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 حتم کروا دیں یہ دونوں مائنس ایکس مائنس ون اور مائنس ون ادھر جا کے پلاس ون تو ظاہر ہے دس سور ایک گیارہ تو ایسے کر کے یہ ہمارا پانچمہ پارٹ بھی ہو گیا چھویں پارٹ پہ آتے ہیں چھویں پارٹ میں دیکھیں ان ایکویلٹی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے بڑے رام سے ہوگا جہاں زی ہے وہاں پہ آئے پا ایکس پلس ایوٹا وائی لگا لیں ٹھیک ہے اب لگا لیا اب وہی بات کہتا ہے جی اس والے پارٹ کا ایمیجنری لیں ایمیجنری آئی ایم دکھا ہوا ہے تو ایمیجنری یہ ہے اور یہ ہے وائے اور ون کیونکہ اس کا ون لینا ہے نا کوئیفیشنٹ لینا ہے وائے پلس ون ٹھیک اب یہ دیکھیں یہ پراپر ایکویشن ٹینتھ کلاس والی بن گئی ہے اب اس کو آپ لہدہ لہدہ کر لیں اتنا پارٹ لہدہ سے حل کر لیتے ہیں اتنا پارٹ لہدہ سے یہ دو سوال بنتے ہیں اس کے تو یہ لہدہ سے لکھ لیا اب سمپل سمپل حل کرنا ہے پلس ون ادھر گیا مائنس ون وہ مائنس سری بن گیا ادھر سے پلس ون ادھر گیا مائنس تین میں سے ایک نگا لے دو دوبارہ سے اسی شکل میں آنسر لے لے وائے کو رکھیں درمیان میں ادھر وہ یہ ٹو والا پارٹ لکھ دیں ادھر یہ ٹری والا لکھ دیں تو یہ ایسے کر کے آنسر یہ بن جاتا ہے نائن اب یہ کافی آسان سوال ہے نائن بھی ٹین بھی بہت ایزی ہے کیونکہ یہ تقریباً وہ سوال ہیں جو ہم نے ٹینتھ میں کیے میں پتہ نہیں ٹینتھ میں دیکھے کہ نائن بھی کمپلیکس نمبر تو ایزی جو بھی یہ شکل دیوی ہے اس کا ریل پارٹ فائنڈ کریں اور امیجنری پارٹ فائنڈ کریں کوئی ایشو نہیں ہے سب سے پہلے دیکھیں اس کے اوپر مائنس پاور ہے تو مائنس تو ظاہر ہے ہماری ریلائیبل نہیں ہوتی تو ہم مائنس کو ختم کراتے ہیں تو چیز کو بٹے میں لے کے جائیں تو مائنس پاور ہتم ہو جاتی ہے ٹو ہوتی تو ٹو لکھتے لیکن ماننا تو ون پاور کو لکھتے ہی نہیں ہے نا تو ایسے لکھ لیا اب ظاہر ہے بٹے میں آگیا ایوٹا تو ہمیں ریشنلائزیشن کروانی ہے اوپر والی ون کے ساتھ ملٹیپلائے نیچے میں نے بتایا تھا سکیئر بنتا ہے فارمولہ اے سکیئر مائنس بی سکیئر ہمیشہ یہی ہے جو بھی دو رکھ میں ہیں ان کے سکیئر بیچ میں مائنس ٹو کا سکیئر لیں فور فوزا سکسٹین ساتھ ایوٹا سکیئر ایوٹا سکیئر کی ویلیو لگائیں مائنس تو وہ اس مائنس کو پلس کر دے گی چار اور سولہ مل کے بیس ہو جائیں گے اب یہاں تک آ کے تو ٹو آور ٹونٹی لعدہ کر دیں فور آور ٹونٹی لعدہ کر دیں کیونکہ ہمیں ریل اور امیجنری پارٹ لعدہ کرنے ہیں تو ٹو آور ٹونٹی ون آور ٹین اور یہ کٹ گئی ہے تو ون آور ٹین جو ہے وہ ہمارا ریل پارٹ مائنس ون آور فائیو جو ہے ہمارا کیا ہوگا امیجنری پارٹ یہ اٹھا کے ساتھ ہے بلکل سمپل کام ہو گیا سیکنڈ پارٹ میں آ جائیں سیکنڈ پارٹ میں minus two power ہے تو کوئی issue نہیں ہے اس کو بھی minus کو positive کرنے کے لیے ہم نے اس کو نیچے لے کے جانا ہے تو بٹے میں لے جائیں گے لیکن جو کہ دو power ہے نا تو دو power کو تو نہیں چھوڑتے one کو چھوڑتے تو scare ہے تو نیچے ہمیں اس کا scare کھولنا ہے a square b square 2 ٹھیک ہے وہ فارمولاں اب expand کر لیں اب وہی بات کہ یہ جو کدھر گیا aota square ہے نا اس کی ساتھ minus لگے گا نا aota square کی بھی minus one تو یہ دھر minus ہو جائے گا 9 میں سے 4 نکال لیں گے 5 ساتھ یہ اب یہ simple farm میں آگئی اس کی rationalization کروا لیں rationalization آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ وہی کام ہے گھوم پھر کہ میں نے ابھی پیچھے بتایا ٹھیک ہے تو یہ پانچ کا scare 25 144 aota square کی value plus کر دے گا یہ آ جائے گا تو five over 169 real part 12 بٹا 169 جو ہے imaginary part کیونکہ وہ آئے کے ساتھ ہے تھرڈ پارٹ میں آئے تو پہلے ہی ریکمبرٹے میں ہے اور اوپر minus one power ہے تو again minus one power کسی آپ آئی ہے مسئلہ ہی ہے تو اس کو اب الٹا کر لیں ٹھیک ہے نیچے والی اوپر اوپر والی نیچے تو پھر وہ positive plus one ہو جائے گی plus one again نہیں لکھتے تو بس ایسا ہی الٹا کر دے تو وہ سیدھا ہو جائے گا کام آ پا رہا اب again rationalization نیچے والے part کی ٹھیک ہے وہ دیکھیں plus میں ہے تو minus minus میں اب اوپر دونوں complex numbers ہیں ان کو multiply ہونے 3 7s are 21 3 2s are 6 1 7s are 7 اور 1 2s are 2 ساتھ ایوٹہ ہیں تو دو ایوٹہ مل کے and so on ضرب دینی ہے اب آپ کو آنی چاہیے نیچے دیکھیں پھر فارمولا first کا scare second کا scare یہ میں نے بتایا تھا یہ دونوں ہمیشہ add plus یا minus ہوتی ہیں دونوں negative ہیں تو 6 اور 7 مل کے 13 calculator میں کریں a order scale کی value لوگ آئیں minus plus 2 کو minus کر دے گا وہ اکیس میں سے 2 نکالیں انہیں اس باقیز اب کچھ دیکھیں ویسا ہی ہے تو 19 over 53 and so on تو یہ ہمارا real part یہ ہمارا imaginary part ٹھیک ہے minus 13 over 34 یہ ہمارا کیا ہوگا imaginary part تو یہ بھی آپ نیچے لکھ لیں میں نے نہیں لکھا کہ یہ real part ہے یہ imaginary part آگے چلتے ہیں فور والے کے اندر بھی وہی کام ہے minus 2 power آگئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الٹائیں اس کو الٹائیں گے تو یہ ہے نیچے والی اوپر اوپر والی نیچے لیکن 2 power مجود ہے اب 2 power ہے تو square ہے اوپر والے کا بھی square لیں نیچے والے کا بھی square لیں a square b square 2 a b ٹھیک ہے وہی سارا ہو گیا again aota square کی value لگائیں minus aota square کی value لگائیں minus تو چار میں سے پچیس لگائیں اکیس سولہ میں سے چار بارہ اور ساتھ ویسے ہی اب یہ سمپل فام آگئی اس کی ریشنالیزیشن کروالے 12 اور 16 ٹھیک ہے ادھر بھی 12 16 minus میں اب ملٹیپلیکیشن ہے ذرا دھیان سے کر لیں کلکولیٹر سے 21 12 یہ آگیا 21 16 یہ آگیا ساتھ ایوٹا بھی ہے 20 12 اور پھر ایوٹا square کی value آپ نے لگانی ہے تو اس کو پلس کر دینا نا اور یہ 336 240 پلس کر کے یہ آگیا 250 ہے نیچے بھی فارمول ہے a square minus p square ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے steps دیکھ لیں practice آپ کی اپنی ہے ٹھیک ہے اور اینڈ پہ میرے حال میں کس پہ کٹا ہے 4 پہ کٹا ہے یا 16 پہ 16 پہ کٹا ہے کیونکہ 16 کے table میں یہ دونوں آتے ہیں یہ دونوں آتے ہیں calculator لے نا بھٹے والا آپ لکھیں 60 ایوٹوبر 400 بہت بنا دے گا آپ کو یہ والی چیز اور پھر یہ بھی بنا دے گا ٹھیک ہے تو یہ مارا ریال پارٹ یہ مارا مجنری پارٹ لنجی پانچوہ پارٹ بھی بالکل سیم چیز ہے میں کہا تھا سکیر کریں اے سکیر بی سکیر نیچے بھی ہوئی ٹھیک ہے یہ سٹیپس دیکھ لیں بلکل سیم ہیں یہاں مائنس ہو گئے ٹھیک ہے مائنس کر کے یہ آگیا یہ اب ہم ریشنل آزیشن کروا رہے ہیں اوپر دیکھیں دونوں سیم ڈرک میں نائن مائنس ٹونٹی ایوٹا نائن مائنس تو نیچے تو اکیلے اکیلے سکیر کا فارمولا جو ہر دفعہ لگتا ہے ایس سکیر اوپر پھر سکیر فارمولا ایس سکیر بی سکیر نیچے ظاہر ہے وہ جیسے حل ہوتا ہے ایوٹا سکیر کی ویلیو لگائی پلس ہو گیا ان کو گیا اگین آپ کو یہ پروسس ہر آت سٹیپ آپ دیکھ لیں فارمولا ویلیوز رکمشک میں دیکھ لیں تاکہ آپ سے غلط نہ ہو یہاں پہنچ جائیں گے تو مائنس 319 اور مائنس یہ ہمارا ریال اور ایمیجنری پارٹ بن گیا سکس والا پارٹ بلکل سمپل ہے چھوٹا سا ایک دیا اور بس اس کی ریشنل لائزیشن کرنی ہی تو ہمیں پتہ چل جائے گا تو یہ آپ کے سامنے ریشنل لائزیشن اور ملٹیپلائے ٹھیک ہے جی مائنس ون مائنس ون آ رہے اللہ جی لاسٹ والا قویسشن ہے اور اس میں بھی اس کی پراپرٹیز ہیں اور یہاں مائنس اور باقی چیزیں آ رہی ہیں یہاں اس نے دی 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 ہیں دونوں نمبر ہمارے پاس موجود ہیں اور اس میں پہلا پارٹ کہتا ہے کہ مائنس مائنس ابھی کی بات کر رہا ہے یعنی اکیلے اسی نمبر کا مائنس لے کے مائنس لے کانجوگیٹ کا مائنس لے کانجوگیٹ کا مائنس لے ہمیشہ آنسر سیم آتا ہے یہ جو مائنس ہے چونکہ اس میں سکیرز ہوتے ہیں تو مائنس سے فرق نہیں پڑتا تو یہ ہم کر کے سارا دکھا دیتے زی ون زی لکھا اس کا دیکھیں مائنس 3 کا سکیر یہ ہر دفعہ 13 انڈر روٹ ہی آنا مائنس زی ون اب مائنس ہے نا تو مائنس لکھ کے آگے زی ون تو مائنس سے ان کے سائن چینج ہو جائیں گے سائن چینج ہو کے یہ آگیا اب ان کا بھی جب آپ نے سکیر لے نا اب مائنس ادھر ہو اس نے سکیر کی وجہ سے میشہ پلاس ہی ہون ہے تو ہر دفعہ تین اور دو کا سکیر ہی آنا ہے تو ہر دفعہ 13 ہی آنا زی ون کا مائنس لیں لکھا مائنس مائنس میں کیا ہوتا ہے پلاس ٹو نے مائنس ٹو ہون چینج ہوتا دوسرا پارٹ چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہ آگیا تو اس کا بھی آپ کر دیکھیں مائنس ٹھئی کا سکیر مائنس ٹو کا سکیر یہ پھر ترٹین انڈر روٹی آتا ہے اور چوتھا پارٹ بھی اس کا یہی تھا کہ مائنس زی ون مائنس زی ون کو پہلے مائنس لیں باہر مائنس ہوگا وہ ان کے سائن چینج کرے گا سائن چینج کر کے پھر مائنس لیں پھر بھی آنسل ہوئی آنا یہ بڑا ایزی کام ہے تو اب لگ دیں فرام ایکویشن ون ٹو ٹری اور فور یہ جب ایک 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 کرتے ہیں تو ایکویشن نمبر کروالے جو آنسل آئے اس کا conjugate لیں اور اس طرف آپ نے الید 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 conjugate لے کے پھر بعد میں ڈیوائیڈ کرانا ہے تو دونوں آنسل سیم آنے چاہیے تو یہ بڑا ایزی ہے بڑے آرام سے ہوگا لیفٹ ہینڈ سائیڈ یہ والی جو اسے سٹارٹ لیتے ہیں زی ون آور زی ٹو لکھ لیتے ہیں زی ون اوپر آ گیا زی ٹو نیچے اب جو نیچے ہے اسی کے حساب سے ہم نے ریشنل آئیزیشن کرنی ہے تو نیچے ون مائنس 3 ایوٹ باقی وہی ملٹی پلی ایوٹ 3 ون آر 3 3 3 2 ون آر 2 ٹھیک ایسے کریں گے نیچے آپ بہتا ہے فارمولا ہی بننا ہے اب اوپر دیکھیں تو یہ مائنس 9 اور پلس 2 یہ 7 ہو جانا ہے اور یہاں یہ اگلے پیج کے اوپر ہم کرتے ہیں ادھر بھی ظاہر ہے مائنس ہوگا تو مائنس مائنس پلس یعنی 1 پلس 9 تو لے لیں مائنس 9 اور مائنس 7 اور آئیوٹا اب اس کا آپ نے جو ہے وہ کانجوگیٹ لینا ہے یہ مائنس نہیں ہے یہ بریکٹ سین ٹھیک ہے مائنس میں کنفیوز نہ ہوئیے گا بریکٹ لگی بھی ہے کہ اکٹھا ہم اس کو کر رہے ہیں اب اس کا مائنس والا آئیوٹا والا پار جو مائنس ہے اس کو ہم نے پوزٹیو کر دینا ہے تو یہ ہمارا جو ہے یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ مکمل ہو جاتی ہے اب رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ہم سپریٹ سپریٹ کریں گے سو دیکھیں وہ ہم نے یہاں پہ کی ہے زی ون کا بار لینا ہے اس کے پر بار کانجوگیٹ لیا پلس کو مائنس کر دیا زی ٹو کے اوپر بار ہے اس کا بھی نیگٹیو سے پازیٹیو کر دیا اب ان دونوں کو ڈیوائیڈ کی شکل میں لکھنا ہے زی ون بار اوپر آیا زی ٹو بار نیچے آیا ہے نیچے ون پس تری ایوٹا ہے اسی کے پوائنٹ آئیو سے ہم نے اس کو ریشنال آئیز کر لینا ہے تو ریشنال آئیز آپ کے سامنے ہے اوپر والا اوپر والے سے ملٹیپلائے نیچے پامولا اور یہ بھی گھوم پھر کہ وہیں آ جائے گا تو دونوں سائیڈ آ جائیں گی تو ہم کہیں گے لیں جی دونوں سائیڈ برابر ہے ہر پارٹ میں آ جائیں یہاں ملٹیپلیکشن کے حساب سے پہلے دونوں کو ضرب دلا لیں پھر کانجوگیٹ لیں اور یہاں کانجوگیٹ لینے کے بعد ان کو ملٹیپلائی کروانا ہے اگین دونوں سیم آئیں گے تو دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں پہلے دونوں کو ملٹیپلائی کروانے لگے ہیں یہ پہلے بھی ملٹیپلائی کروائے اس مائنس نے پلس ہو جانا ہے سکیر کی وجہ سے نو اور دو مل کے گیارہ آئیوٹا 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 چھے میں سے تین نکال لیں گے یہ تو زیون زی ٹو ملٹیپلائی ہو کے یہ آگیا تھری پلس الیون نے اٹھا اب ان کا جب آپ نے کانجیوگیٹ لینا ہے تو آپ کے سامنے ہے بار لیں گے تو پلس الیون جو ہے یہ مائنس الیون میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا لیفٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ سائیڈ میں وہ ہے اور آسان ہو جائے گا کیونکہ ضرب تقسیم نہیں ہے پلس ہے تو ادھر پلس سے ہونے کے بعد کانجیوگیٹ ہے یا لیفٹ ہینڈ سائیڈ 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 پہلے دونوں کو پلس کرتے ہیں اب ان کا بار لینا ہے تو پلس ایوٹ اب یہ پہ لیفٹ ہینڈ برابر آگئیں فیف والا پارٹ جو ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے جی اب یہاں کانجیوگیٹ آرہا ہے تو کانجیوگیٹ کیا ہے جی کہ ملٹیپلائی کروا لیں پھر اس کا کانجیوگیٹ لیں اور یہاں کانجیوگیٹ لینے کے بعد پھر ان کو ملٹیپلائی کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈر اوٹ اب رائٹ ہینڈ سائیڈ میں تو z1 کا لہدہ سے کانجیوگیٹ وہ یہ آرہا ہے z2 کا لہدہ سے کانجیوگیٹ وہ یہ آرہا ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں کو ملٹیپلائی کروانا ہے نا تو وہ بھی 130 آیا تھا یہ بھی دیکھیں 130 آیا تو یہ بڑے سیمپل سی پروف ہیں تو ہم اگین کہہ دیں گے کہ left hand side is equal to right hand side تو دونوں side میں پروف ہو جاتی ہے سکس والا پارٹ جو ہے اور آگے دیکھیں 1.3 میں شروع کر لی ہوئی ہے انشاءاللہ جلدی آ جائے گی ایک دو دن میں آ جائے گی تو z1 پلس z2 کا modulus less than نیو equal to this one تو کر دیکھ لیتے ہیں کوئی issue نہیں ہے پہلے پلس کرنا ہے پلس کر لیں پلس کر کے یہ آگیا اس کا modulus لینا ہے مارڈولس آپ کے سامنے یہ آگیا z1 کا modulus z2 کا modulus پیچھے ہم نے کیا تھا اسے پچھلے پارٹ میں اور اب جو پروف کرنے لیے کہا ہے وہ ایک دفعہ لکھ لیں لکھ 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 لگائیں ان کی z1 plus z2 modulus جو آیا ہے اور یہ 13 لے لیں کیونکہ پتہ نہیں چلتا کون بڑی ہے کون چھوٹی ہے تو 5 کا 3 6 3 1 1 2 2 6 2 2 2 2 اسے گریٹر آئی ہے اس نے کہا تھا یہ سائیڈ گریٹر آئے گی یا اس کے برابر آئیں گی دونوں برابر بھی ہو سکتے ہیں تو برابر تو نہیں آئی لیکن یہ سائیڈ گریٹر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے جو اس نے کہا تھا وہ صحیح ہے ٹھیک ہے جی ایکسرسائز ڈن ہو گئی ہو کہ پھر اللہ حافظ موسیقی